خوشبو اے رمضان ساتھ ہی ان کے محمد زبیر سلطانی اسلام علیکم ان کی بھی بہت دل محل لینے والی آواز ہے ہم ان سنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی فرمائش کرتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں پہنچے کے صدیرہ پہ روح امین کہنے لگے پہنچے کے صدیرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز ہشت شفاعت کریں گے چُن کر چُن کر کہ ہر گلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں خدا نے اس لئے کاسم کاسم انہیں بنایا ہے بنایا ہے خدا نے اس لئے کاسم انہیں بنایا ہے کاسم کہ بانٹنے کاترے کار کاسم حضور جانتے ہیں اس لئے اس لئے تو ہر کے بات پر سے پوچھتے تھے یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں ناظرین مکرم خوبصورت کلام خوبصورت آواز و انداز میں پیش کر رہے تھے زبیر سلطانی بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب ادلامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ صاحب یہ بتائیے کہ افوہ درگزر اور صلح رحمی کی کیا تعریف ہے اضروع قرآن قرآن اس معاملے میں کیا بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ سبحان اللہ اللہ سے ڈرو کہ تم اس سے سوال کرتے ہو ارحام کے بارے میں یعنی اپنے رشتے داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو ان کے ساتھ صلح رحمی کرو صلح رحمی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے درست ان کی دیکھ بھال کی جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اسے کہتے ہیں صلح رحمی کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب صلح رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا اے صلح رحمی میرا نام رحمان ہے میں نے اپنے نام سے تجھے بنایا ہے اور جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اسے اپنے دامن رحمت میں لے لو اور جو تجھے کاٹے گا یعنی جو قطع تعلقی کرے گا میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو سامین ہمارا اللہ کی سوا اور کون ہے جسے رب ہی کہہ دے کہ یہ میرا نہیں تو پھر اس کے لیے اور کون سی پناگاہ ہوگی جو رب کا نہیں وہ اس کے محبوب کا نہیں تو جو اس کے محبوب کا بھی نہیں تو پھر وہ ہے کس کا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہمارے بزرگوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ معافی کرتے رہے جو بھی آیا جانی دشمن بھی آیا اسے بھی ماف کیا تو ماف کرنے کا درس بھی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات جب پیش کی لوگوں کے سامنے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک واضح حکم علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو افو در گزر نہیں کرتا وہ میرا نہیں اور جو اللہ کا نہیں وہ اس کے رسول کا نہیں ناظرین مکرم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانے میں مارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہر فیصل آباد کی پہچان ہیں ارسلان مجید قادری صاحب آج تشریف لائے ہیں پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا آپ کا خیر مقدم ہے آہ یہ دنیا ایک سمدر ہے مگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمدر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجہ بنا کی راہ مگر ساہل مگر ساہل مگر ساہل مدینہ ہے سوہاناللہ سوہاناللہ مگر ساہل راہ زمانہ 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 دو پہلے ارچھاؤ رہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ 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 مصافے تجھے پہ میرے جان و دل قربان مدینہ مصافے تجھے پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ 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 ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے مدینہ وہ میرے دل وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے ہے یہ دنیا ایک سمدر ہے مگر ساہ مدینہ ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوب ٹرانس میشن کو روکنے کا دل تو نہیں جا رہا پر وقت ہوا ایک چھوٹے سی بریک کا ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں